السلام علیکم آج کی سیڈیو میں میں آپ کو گاڑی کے سائیڈ میرز کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہوں گا بیسکلی گاڑی کے جو سائیڈ میرز ہوتے ہیں وہ ایک بہت اہم کپوننٹ ہے گاڑی کا کیونکہ آپ کے جو ایکسیڈنٹ سے بچاؤ اور لینچینج اور اسنا کے تمام معاملات ان کے ساتھ جو ہیں انہی کے اوپر منصر ہوتے ہیں تو آج سال سائیڈ میرز چوری بھی بہت ہو رہے ہیں سائیڈ میرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسکنسف ہو گئے ہیں جس سے زیادہ سپیڈ سے مہنگے ہو رہے ہیں پاکستانی جو سیڈانز ہیں جو اچھی کالٹی کی سیڈانز ہیں ان کے سائیڈ میرز آرام سے 30-30 ہزار سے لے کے اور جو کراس آورز ہیں ان کے بھی 50-60 ہزار تک سائیڈ میرز کا پھیر چلاتا ہے تو اس لیے آپ جب بھی گاڑی کھڑی کریں تو دو تین چیزوں کی احتیاط کریں نمبر ون تو یہ ہے کہ سائیڈ میرز جب بھی آپ گاڑی کھڑی اگر آپ کی گاڑی آٹومیٹکی سائیڈ میرز کو فولڈ ان نہیں کرتی تو آپ ہمیشہ اپنے سائیڈ میرز کو فولڈ ان کر کے جائے کریں ایک تو یہ کہ اس میں چوری ہونے سے بھی تھوڑا سا بچاؤ اس طرح ہوئی تک جنہوں نے چوری کرنا ہوتا ہے سائیڈ میرز کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 8 سے 10 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے میں نے کافی سری ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر وہ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں جب سائیڈ میرز فولڈ ہوتا ہے تو ان کو بقاعدہ اس کو آ کر جائنا وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ ٹائم سوفٹ نہیں ہوتا بسیکلی وہ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے پریشر اپلائے کر کے واپس ان کو کرنا پڑتا ہے اور اس کو ان کو توڑنا پڑتا ہے جھٹکا دے کے اس کے درمیان اس کے خراب ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جو مشینری ہے تو ان کو یہ سب چیزیں پتا ہوتی ہیں اور اس کو واپس سیدھا کرنے میں کئی دفعہ گریپ نہیں بنتی تو وہ چار پانچ سیکنڈ اس میں ہی لگ جاتے ہیں توڑنے کے اندر ایک سیڈ میرر کو اندر میں کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے روک سکتا ہے تو بیسیکلی وہ اتنی سپیڈ سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھیں نا دس سیکنڈ کے اندر دونوں سیڈ میرز لکھے چلیں نہ کہ ایک سیڈ میرر کے اوپر جانا وہ کافی زیادہ ٹائم سپنٹ کریں تو اس سے فریکٹیکلی فرق پڑتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی باہر کھڑی کرتے ہیں تو اس کے اوپر چادر کپڑا ڈال کے کھڑا کریں کور ڈال کے کھڑا کریں کور ہوگا تو ان کے پاس یقیناً اتنے ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ کور پہلے اتاریں اور پھر اس کو اس کے سیڈ میرز اتارانا شروع کریں کیونکہ جب کوئی وہاں پہ گاڑ ہوگا یا مہلے دار دیکھے کبھی ان کی گاڑ کے کور کیوں اتار رہے ہیں تو اس اسپیشن ان پر آ جاتا ہے نا تو اگر آپ کی گاڑی باہر ہے تو یقین کریں وہ کور بزاتے خود تو کوئی اتنی مضبوط چیز نہیں ہے لیکن آپ کو اس قسم کے نقصان سے وہ بچا سکتا ہے اس کے بعد یہ کہ سیڈ میرر فورڈ اس لیے بھی کرنے سے جب آپ نورمال پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی گزرتا ہے اور بیسکلی جو شیشے والی سائیڈ ہے اگر ادھر سے آکے وہ نوک ہوتا ہے یا لگتا ہے ہر سیڈ میرر میں آکے اور سیڈ میرر آپ کا جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ پر یوں چلا جاتا ہے اگر یہ شیشے والی سائیڈ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یوں فورڈ ہو جاتا ہے کھلتا ہے باہر کی طرف تو اس میں جو اس کی مشینری ہے جس کو یہاں پر وہ آم دیسی زبان میں کلی کہتے ہیں جس کا جو پن ہوتی ہے وہ جب گھوم جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اگر وہ ٹوٹ جا خراب ہو جائے تو وہ کافی ایسپینسیف ریپیر ہوتا ہے اسے کھلوانا اس کو ٹھیک کرنا اس کو واپس لگانا اور وہ ہر جگہ سے ٹھیک ہوتا بھی نہیں ہے تو اگر آپ انہیں فورڈ کر دیں گے تو اس سمجھ کے آپ مستو سے بچ جائیں گے جب گھر میں بھی کھڑی کریں تب بھی اس کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ اگر شیشہ جو ہے وہ ویسے بھی شیشہ بھی ٹوٹ سکتے آپ کا اسی طرح ہی باہرلی سیڈ میرز کے اندر جنہ وہ انڈیکیٹرز آ گئے ہیں اگر انڈیکیٹر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی کم سے کم جو ہے وہ پندنا سو ایک سیڈ کا خرچہ ہو جاتا ہے اس لیے ان کا سیڈ میرز کا اپنا خیال کریں اور یہ آپ کے آدھا لاکھ رپے کھا جائیں گے اگر آپ ان کو کسی ایسی گر پہ گاڑی کو کھڑا کھا دیں گے جہاں نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا اور یا آپ ان کو خیال نہیں کرتے تو آپ کا ایکسپینس پر جگر ٹائم بھی بہت سے زائے ہوگا تو اب سائیڈ میرز جو ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہ گی مہنگائی کا دور ہے اپنے خرچے بچائیں اپنے ملک کی فورن ایکچینج کو بچائیں مشکل وقت ہے قرآنوں نے شاید کچھ کرنا یا نہیں کرنا لیکن ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے ہمارے تو ساسر مارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے ہمیں تو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس ملک پہ جو ہے وہ بوجھ نہیں بننا چاہیے جو بچت ہم کر سکتے ہیں میں کرنی چاہیے اور اگر ہم افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو اس وقت انفورچنیٹ ہمارا ملک جو ہے اس لانکہ فضول اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا تو اپنا خیال رکھیں اپنا ملک کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملکات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم